برطانوی حکومت تاہم کم از کم تنخواہ کی حد ہیلتھ اینڈ سوشل کیر اور ٹیچرز وغیرہ پر لاغو نہیں ہوگی نئے قائد کے زیادہ سوشل کیر کے شعبے میں کام کرنے والے افراد اب زیر کیفالت افراد کو برطانیہ میں نہیں لاسکیں گے برطانوی حکومت کی جانب سے فیملی وزا کے لیے بھی کم از کم تنخواہ کی حد اٹھارہ ہزار چھسو سے بڑھا کر ونتیس ہزار پانٹ کی گئی ہے فیملی وزا کے لیے کم از کم تنخواہ کی حد کو دوہزار پچیس تک پہلے چونتیس ہزار پانٹ سو اور پھر ارتیس ہزار سات سو پانٹ کر دیا جائے گا تاہم فیملی وزا پر مقیم افراد پر وزے کی تجدید کے وقت نئے قواہیت کا اطلاق نہیں ہوگا غیر ملکی خبرہ ساں ادارے کے مطابق فلسطین نے گوشتا ہفتے اخوان متعدہ کی رکنیت کی درخواست پر غور کا مدالبہ کیا تھا جس کے بعد اب اخوان متعدہ کی مکمل رکنیت کی درخواست پر سلامتی کانسل کا اتفاق نہیں ہو سکا دوسری جانب ترجمان امریکی محکومہ خارجہ مللہ نے کہا ہے کہ ازرائیل فلسطین تنازع کی وجہ سے دنیا بھر میں نفرتیں پھیل رہی ہیں جو تشویش کی بات ہے اور امریکہ اس کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے واضح کے عید پر بھی غازہ میں ازرائیل کے وحشیانہ حملے جاری رہے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ترسٹھ افراد شہید ہو گئے غازہ میں اب تک ازرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تین تیس ستار پانسو سے زیادہ ہو چکی ہے خبر اصہ ادارے ریوٹرز کے مطابق حماس سے وابستہ میڈیا اور اسماعیل ہنیا کے افراد خاندان کے مطابق ازرائیل کے فضائی حملے میں حانیا کے تین بیٹوں کی موت ہو گئی ہے اسماعیل ہنیا نے الجزیرہ کے ساتھ انٹریو میں اپنے بیٹوں کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ازرائیل انتخام اور ختل کے جذبے کے تحت کاروائیان کر رہا ہے حماس کا کہنا ہے کہ غازہ کے الشاقی قیم میں ایک کار پر بمباری کے نتیجے میں اسماعیل ہنیا کے تین بیٹے حزم آمیر اور محمد شہید ہو گئے حماس کے میڈیا نے بتایا کہ حملے میں آنیا کے دو پوتے پوتیاں بھی شہید ہو گئے ہیں جبکہ ایک زخمی ہوا ہے اسماعیل ہنیا نے کہا کہ ہمارے مطالبات واضح اور مخصوص ہیں اور ہم ان پر کوئی ریایت نہیں دیں گے اگر دشمن یہ سنچتا ہے کہ مذاکرات کے عروج پر اور تحریک کے جواب میں بھیجنے سے پہلے میرے بیٹوں کو نشانہ بنانا حماس کو اپنا موقع تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہیں فلسطینی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا نے اپنے بیٹوں کو اسماعیل ہنیا نے ہر صورت اور ہمیشہ فلسطینی مفادات کو ہی ترجیح رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم یعنی حماس اب بھی ایک معاہدے کے لیے کوشہ ہیں لیکن قبضہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے ہمارے مطالبات سے گریز کرتے ہوئے جنگ بندی سے فرار کا موقع مل جائے بین الخوامی خبرسان ادارے ریوٹر سے بات کرتے ہوئے انہوں کا کہنا تھا کہ جنگ بندی اور یرغو مالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں سویڈین میں اس کا فورڈ نے کے جواز میں ائر لائن کمپنی سے نوکری سے فارغ کی گئی ایک قاتون کو تفریق بازی کرنے کے جرم میں تقریباً چودہ ہزار ڈالر کا محافظہ ادا کرنے کا حکم سادیر کیا گیا سویڈیش امتیازی محتضب لارس ائر ہینس نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ ایک ائر لائن کمپنی مذہبی علامت کی اجازت نہ دینے اور یکسان لباس کی پالیسی پر عمل درامت کر کے ملازمت کی درقاظ خبول کرنے کے باوجود ایک قاتون کو اس کا فہننے کی وجہ سے ملازمت سے برطرف کر کے امتیازی سلوک کا مرتقی پایا مذہبی علامتوں پر پابندی لگانے والے یکسان ذابطے کے منفی اثرات قاس طور پر مسلم خواتین پر جو سر پر اسکاف اور نقاب پہنتی ہے ان کو متاثر کرنے پر زور دینے والے آر ہینس نے کہا لیبر مارکٹ میں مساوات اور مذہب کی آزادی کو آجیر کے مفادات سے متضادی نہیں ہونا چاہیے تاہم ایسی صورت میں توازن مذہب کی آزادی غالب آنی چاہیے خاتون کو امتیازی سلوک اور خلافرزی کی وجہ سے حق بجانی پانے کا اظہار کرنے والے آر ہینس نے بتایا کہ ایر لائن کمپنی مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے استناب برطنے کے لیے اس خاتون کو تقریباً چودہ ہزار ڈالر ہرجانہ آدھا کریں سات اکٹوبر سے غازہ کی پٹی پر اسرائیل کی دہشتگرد حملوں میں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹنے والے فلسطینیوں کی تعداد 33,634 ہو گئی ہے غازہ میں فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں غازہ کی پٹی پر اسرائیل کے 191 دینوں سے جاری حملوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی بیان میں کہا گیا ہے کہ گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غازہ کی پٹی پر اسرائیلی دہشتگرد فوج کے حملوں میں مزید 191 فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے اور 120 فلسطینی زخمی ہو گئے سرکاری فلسطینی ایجنسی وافا کی خبر کے مطابق اسرائیلی فوج نے غازہ شہر کے صدرہ علاقے میں فلسطینی عطبیہ کمبے سے تعلق اکنے والے مکان پر بمباری کی ابتدائی نتائج کے مطابق حملے میں 21 افراد جانباق اور زخمی ہو گئے اسرائیلی فوج کے ہلی کپٹروں کی جانب سے غازہ شہر کے زیتون شوکے اور مل محلوں میں کم از کم تین مکانات کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں متدید فلسطینی زخمی ہو گئے نصرت پناہ کے دن قیم کے شمالی علاقوں کو بھی اسرائیلی فوج کے ہلی کپٹروں نے نشانہ بنایا اور کچھ عمارتیں تباہ ہو گئی غازہ کی پٹی کے جنوب میں شہری دفاع کی ٹیموں نے خان یونس شہر کے زلہ علیہ مل میں منہدی ممارتوں کے ملبے سے تیرہ افراد کی لاشیں پر آمد کی ہے حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل چھے ماہ تک حملے کر کے اور نسل کشی کر کے جو حاصل نہیں کر سکا وہ زیادہ طاقت کے استعمال یا مذاکرات سے بھی حاصل نہیں کر سکتا حماس کے پولٹیکل بیرو کے رکن باسم نعیم نے مصری دارہ حکومت خائرہ میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اور خیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے ہو رہے ہیں بلواستہ مذاکرات کے حوالے تحریری بیان دیا یہ بتاتے ہوئے کہ خائرہ میں ہو رہے ہیں مذاکرات کے ایک حصے کا مقصد جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنا ہے نعیم نے کہا اس طرح ہمارے پاس اسرائیلی خیدیوں کے بارے میں حتمی اور زیادہ درست ڈیٹا اکھٹا کرنے کے لئے کافی وقت اور سیکیورٹی ہوگی کیونکہ وہ مختلف مقامات پر مختلف گروہوں کی تحویل میں ہیں ان میں سے کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ مارے گئے اور وہ ملوے تلے دبے ہوئے ہیں نعیم نے کہا کہ اسرائیل چھے ماہ تک حملے کر کے اور نسل کشی کر کے جو حاصل نہیں کر سکا وہ زیادہ طاقت کے استعمال یا بےہودہ مذاکرات سے حاصل نہیں کر سکتا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کے عوام سات اکٹوبر کے حملے کا اندازہ لگانے میں ناکامی کا ذمہ داد اسرائیلی وزیراعظم بنجامی نیتین یاہو کا تہراتے ہیں نعیم نے کہا کہ نیتین یاہو جنگ کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے شہریوں کی خربانی دینے کے لئے تیار ہیں اسرائیلی وزیراعظم کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب ایران نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دی ہے یہ دھمکی اس وقت دی گئی جب تل عبیب کے فضائی حملے میں پازداران انقلاب کے کمانڈر جان بھاک ہو گئے تھے واضح کے امریکہ نے ایرانی دھمکی کے بعد واضح موقع اختیار کیا کہ تہران کی جانب سے حملے کی صورت میں واشنگٹن تل عبیب کا مکمل ساتھ دے گا نیتین یاہو نے مزید کہا کہ جس کسی نے ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کو جواب ملے گا ہم اسرائیل کی سیکریٹی ضروریات کے لیے تمام تر جنگی انتظامات کر رہے ہیں اور یہ دفاعی اور جاریت کی نویت ہے امریکی ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹو فرررن نے کہا کہ انہیں روس کے دار رکومت موسکو میں 144 افرات کی جانے جانے والے کنسٹ ہال حملے کے بعد امریکہ میں بھی اس جیسے حملوں کی شدید تشویش ہے انہوں نے اگلے سال کے لیے ایف بی آئی کی بجٹ ذرخواست پر ہاؤس کی زیلی کمیٹی کو وضاحت دی ایف بی آئی کو امریکہ کو دہشتگردی سے بچانے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہونے کا ذکر کرنے والے فرررن نے 22 مارچ کو موسکو میں کروک سٹی ہال کنسٹ حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہاں وطن میں ایک مربوط حملے کا امکان تشویشناک ہوتا جا رہا ہے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے اشارہ کیا کہ 7 اکٹوبر 2023 کے بعد اسرائیل کے غازہ پر حملوں نے بھی امریکہ میں تشدد کے خطرے میں اضافہ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے غیر ملکی دہشتگرد تنظیموں کو امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کے خلاف حملوں کا مطالبہ کرنے کا مشاہدہ کیا ہے انہوں نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ چین روس ایران اور شمالی کوریا کے سائبر حملوں کے خلاف تدابیر اختیار کی جانی چاہیے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ہم دمیش میں ایرانی کانسل خانے پر حملے کے بعد اسرائیل کے خلاف ممکنہ انتقامی کاروائی کو اپنا دفاع تسلیم کرتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے جاری کرتا تحریری بیان کے مطابق عبداللہیان نے جرمنی کی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں اسرائیل کے خلاف زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لینے کی برلن کی اپیل کو خبول نہیں کیا یہ بتاتے ہوئے کہ موجودہ مسائل کا واحد حل غازہ میں اسرائیل کے حملوں کو روکنا عبداللہیان نے کہا غازہ میں جنگ بندی کے لیے جرمنی کی کوششیں نتیجہ قید نہ ہونے کی وجہ سے یہ نسل کشی جاری ہونے کے دوران جرمنی کی جانب سے غیر جانب دار رہنے کی ناکامی میں تلاش کی جانی چاہیے یکوم افرل کو دمیش میں ایرانی کانسل خانے پر اسرائیل کے حملے کے خلاف اپنے ملک کی ممکنہ جوابی کاروائی کے بارے میں عبداللہیان نے کہا ایسے معاملات میں جہاں اسرائیلی حکومت مکمیل طور پر بین الخوامی خانون وینہ کنونشن اور افراد اور صفارتی مقامات کے استشنا کی خلاف فرضی کرتی ہے حملہ آور کو سزا دینے کے لیے جائز خانونی دفاع لازمی ہے دوسری جانب اقوائم اتدہ میں ایران کے مستقل نمائندے کی جانب سے دیا گیا تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر اقوائم اتدہ کی سلامتی کانسل حملے کی مضمت کرتی اور اسرائیل کے کانسل خانے پر حملے کے ذمہ داروں کے خلاف خانونی کاروائی کے لیے اقدامات کرتی تو شاید ایران کو اسرائیل کو سزا دینے کی ضرورت نہ پڑتی سعودی عرب 20 سے 22 میں 1224 کو ریاض میں فیوچر ایوییشن انٹرنیشنل فورم کی میزبانی کرے گا جس کا مقصد ریجنل لوجسٹک لیڈرشپ ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں سعودی جنرل آثورٹی آف سیویل ایوییشن کے تحت ہونے والے ایونٹ میں انٹرنیشنل ایوییشن انڈسٹری کے پانچ ہزار سے زیادہ ماہ دین انٹرنیشنل ایر لائنز لیڈرز اور ایرپورٹ ایگزیگیٹیو انڈسٹری کو درپیش چیلنجوں پر تبادہ خیال کے لیے جمع ہوں گے سعودی جنرل آثورٹی آف سیویل ایویشن کے تحت یہ فورم ایک دیہائی کے اندر اس شعبے میں لیڈرشپ کے اس عظم کے مطابق ہے جس میں دوہزار تیس تک سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا حصول شامل ہیں سعودی عرب کی نیشنل وارٹر کمپنی نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اس سال رمضان سیزن کے دوران چالیس میلین کیوبک میٹر پانی فراہم کیا ہے سرکاری خبرسان انسی ایس پی کے مطابق کمپنی نے پانی کی فراہمی اور انتظام کے لیے آپریشنل اور ٹیکنیکی منصوبے کی کامیابی کا اعلان کیا ہے رمضان سیزن کے دوران مکہ میں باویس میلین کیوبک میٹر اور مدینہ میں اٹھارہ میلین کیوبک میٹر پانی فراہم کیا گیا بیان میں کہا گیا کہ رمضان سیزن کے لیے آپریشنل پلائن کی کامیابی ابتدائی منصوبہ بندی اور تیاری کا نتیجہ ہے جس کا مقصد رہائشوں اور ظاہرین کو فراہم کی جانے والی خدمات کی سطح اور میار کو برخرار رکھنا ہے سعودی مملکت کے مختلف شہروں میں عید الفطر کے موقع پر تفریح پریگراموں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جیزان میں منسپلٹی اور گورنر ایٹ کے تاؤن سے خوبصورت ڈرون شو پیش کیے گئے سعودی خبرصہ انسی ایس پی کے مطابق جیزان ریجن میں بھی عید الفطر کے موقع پر تینوں دن تفریح پریگرام کو نقید کیے گئے شہری انتظامیہ کی جانب سے ڈرون شو کا خصوصی احتمام کیا گیا عید الفطر کے پریگراموں میں جہاں مختلف نویت کی تفریح کا انتظام کیا گیا وہاں رات کے وقت خوبصورت ڈرون شو دیکھنے کے لیے اہلیا نے جیزان مقررہ مقام پر پہنچے ڈرونز کے ذریعے رنگ بی رنگی روشنی سے شہریوں کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کی گئی جبکہ انہی ڈرونز سے مختلف خوبصورت آرٹ کے نمونے بھی بنائے گئے جنہیں حاضرین نے بے حد سراہا ہندوستان نے افغانستان کی طالبان حکومت کی طرف سے اخلیتوں کے املاک کے حقوق بحال کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اسے مضبط قرار دیا آج باقاعدہ بریفنگ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزاد خالجہ کے ترجمان جیس سوال نے کہا کہ ہم نے ایسی ریپورٹ رین دیکھی ہے اگر طالبان حکومت نے افغانستان میں ہندو اور سکھوں کے املاک کے حقوق بحال کیے ہیں تو یہ ایک مضبط پیغام ہے قابل ذکر ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے ہندو اور سکھ اخلیتوں کے زمینے واپس کر کے مذہبی اخلیتوں کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے طالبان حکام نے ابھی اس سمت میں کام شروع کر دیا ہے افغانستان کی طالبان حکومت کے اس فیصلے کو ہندوستان کی سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے